اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان کی سرکاری سطح پر جی ٹین سی تیاروں کو پاک فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت کی تصدیق کی خبر پر بات کریں گے ترکی کی انمنٹ سرفس فیصل کی یورپ کو ایکسپورڈ روسی ساختہ ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کی شام میں ناکامی ایف تھرٹی فائیو کے ایکسپورڈ ویجن کی تیاری پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاک فضائیہ میں چین سے حاصل کردہ جی ٹین سی تیاروں کا پہلا سکورڈن دو ہزار بائیس کے اوائل میں انڈکٹ کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایک کمپلیٹ سکورڈن یعنی پچیس تیارے پاکستان ایر فورس کا اگلے سال حصہ ہوں گے جبکہ یہ تیارے مارچ دو ہزار بائیس میں ہونے والی یوم پاکستان پریڈ میں بھی فلائی پاس کریں گے واضح رہے کہ شیخ رشید نے دو ہزار انیس میں دیئے گئے ایک میڈیا انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان چین سے جی ٹین تیارے خرید رہا ہے لہٰذا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک میں معاہدہ دو ہزار اٹھارہ کے آخر یا پھر انیس کے اوائل میں تیبایا تھا خیال رہے کہ پاک فضائیہ میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے ابتدائی یونٹس یا پھر ایکسپشنٹ کیس سینایریو میں پورا سکوارڈن مارچ میں ریز کیا جانے کی امکانات ہیں یوں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جی ٹین سی اور جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری اگلے سال یوم پاکستان پریڈ میں دیکھنے کو ملیں گے شیخ رشید کا حالی ابیان ایک لحاظ سے سرکاری سطح پر جی ٹین سی کی پاک فضائیہ میں انڈیکشن کی پہلی باقاعدہ سرکاری تصدیق ہے رورز شام کے سرکاری نیوز سورسز کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بحیرہ روم پر موجود شام کی لتاکیا سی پورٹ کو نشانہ بنایا ہے صبح تین بجھ کر 21 منٹ پر کیے جانے والا یہ ائر سٹائیک اس ماہ میں اس بندرگاہ پر ہونے والا یہ دوسرا اسرائیلی حملہ تھا اس سٹائیک پہ کنٹینر یارڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس ائر سٹائیک کے نتیجے میں شام کو بہت زیادہ مالی نقصان کی اطلاعات ہیں واضح رہے کہ اسرائیل نے گزشتہ برسوں میں شام میں سیکن و فضائی حملے کی ہیں تاہم اسرائیل شاز و نادر ہی شام پر کیے جانے والے حملوں کی تصدیق کرتا ہے جبکہ نام نہات بین الاقوامی طاقتیں بھی اسرائیل کی اس بدماشی پر خاموش ہیں حال یہ ائر سٹائیک میں شام اور ازاد ذرائع کی جانب سے روسی ساختہ ائر ڈیفنس سسٹم اس 400 کی ناکامی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کچھ کے خیال میں یہ ائر ڈیفنس سسٹم اس ائر سٹائیک کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہا ہے ابتدائی طور پر کہا گیا ہے کہ شاید ائر کرافٹ بہت کم بلندی پر پرواز کر رہے تھے تب ہی یہ ائر ڈیفنس سسٹم ان کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہا جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ائر سٹائیک روس کی رضا بندی سے ہوئی ہے البتہ مغربی میڈیا سورسز اور دفاعی ماہرین نے اس 400 کی کارکردی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سسٹم اتنا افیکٹیو نہیں جتنا اس کے بارے میں روس نے ہائپ کریئٹ کر رکھی ہے خیر آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں امریکی کمپنی لاکھٹ مارڈن کو ایف تھرٹی فائیو کے جوائنٹ سٹائیک ویرینٹ کو تیار کرنے کا کہا گیا ہے یہ تیارہ ایک انڈسکلوز فورن کسٹمر کے لیے ٹیلر میڈ کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے اس کانٹیکٹ کے تحت کام دسمبر دوہزار چھبیس میں مکمل ہوگا واضح رہے کہ اب تک 700 سے زائر اف تھرٹی فائیو تیارے امریکی اور غیر ملکی کسٹمرز کو فروخت کیا جا چکے ہیں جبکہ یوے ہی نے حالیہ دنوں میں اف تھرٹی فائیو کی ایکوزیشن سے متعلق امریکہ سے جاری بات چیز سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا دوسری جانب امریکہ کو اپنے سویسٹیکیٹڈ پلیٹ فارمز جیسا کہ اف تھرٹی فائیو کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں اوپنلی آفر نہ کرنے کی وجہ سے شدید چیلنجز کا سامنا ہے جہاں چین اب جے تھرٹی ون کو جلد متعارف کروانے پر غور کر رہا ہے وہاں روس نے بھی چیک میٹ سنگل انجن تیارہ متعارف کروا کے اس ایکسپورٹ پروٹینشل کو گریب کرنے کی ٹھان لی ہے لہٰذا امریکہ کو جلد یا بدیر اس بارے میں کوئی آپشن مارکیٹ میں لے کر آنی پڑے گی روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے ملکی سطح پر تیار کردہ ایس فائیو ففٹی ائر ڈیفنس سسٹم کو سٹیٹ ٹرائلز مکمل ہونے کے بعد آرن فورسز میں بقاعدہ شامل کر دیا گیا ہے اس سسٹم کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بالکل نیا اور مدد مقابل سسٹم سے بہت ایڈوانسڈ ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس سسٹم میں سپیس کرافٹس، بلسٹک میزائل، ری انٹری ویکلز اور ہائپر سونک ٹارگٹس کو سینکٹو کلومیٹر کی دوری پر انٹرسپ کرنے کی صلاحیت موجود ہے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ نیا سسٹم روس کی کمپریہنسیب میزائل اور ائر ڈیفنس فورس کا حصہ بن گئے ہیں جو اس سے پہلے پینٹسیر سسٹم لو آلٹیچوڈ جبکہ لانگ رینڈ، ایس 350، ایس 400 اور ایس 500 سسٹم سے لہز ہیں سربیان ائر فورس نے اپنی حکومت کو فرنچ رفال فائٹر جٹ خریدنے کی تجویز دے دی ہے البتہ سربیان حکومت اس بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسے اپنے سیزن اتحادی روس سے اپگریڈڈ ایس سیو تھرٹی خریدنے چاہیے یا کہ فرانس سے رفال واضح رہے کہ سربیان کو روس سے اس ماہ ہی کارنٹ انٹی ٹینگ گارڈن میزائل ڈیلیور ہوئے ہیں جبکہ سربیان روس سے 3 ایم ای سیونٹین اور 4 ایم ای تھرٹی فائیو ہیلیکاپٹرز کے علاوہ دو سی ٹو نائن فائیو تیارے بھی دو ہزار بائیس میں خریدے گا روس اور سربیان کے کافی مضبوط سیاسی، سفارتی اور اسکری تعلقات ہیں جبکہ فرنس ساختہ رفال تیاروں کی ایکوزیشن کی صورت میں یقیناً ان تعلقات میں درار کے امکانات ہیں یکرین کی کمپنی انٹنوف نے اپنا پہلا ای این ون سیونٹی ایٹ ٹرانسپور ڈیا کرافٹ رول آؤٹ کر دیا ہے یکرین کی فوج نے 3 ای این ون سیونٹی ایٹ کا آرڈر پلیس کا رکھا ہے اس تیارے میں 100 ملٹری پرسنیل اور 18 ٹن کارگو کو کیری کیا جا سکتا ہے ترکی کی ایریس شپ یارڈ اور میٹکسان کے مشترکہ طور پر تیار کردہ اولاق یو ایس وی یعنی انمینڈ سرفیس فیصل کا ایک اور ورجن متعارف کرائے گئے ہیں نئے ورجن کو ڈیڈیکیٹڈ نیول بیس پروٹیکشن کے نکتہ نظر سے تیار کیا گیا ہے اس موقع پر معروف نیول ویب سائٹ سے باتچیت میں ایریس شپ یارڈ کے جی ایم کا کہنا تھا کمپنی اس وقت دو یورپی مالک کو یہ یو ایس وی فروخت کرنے کی گھر سے باتچیت سے متعلق ایڈوانس سٹیجز پر ہے نئے ورجن پروٹو ٹائپ سے مختلف ہے جس پر سی اور پورٹ ٹرائلز کے علاوہ لائیب میزائل فائرنگ ٹیسٹ پہلے ہی مکمل کیا جا چکے ہیں نئے ورجن میں میزائل لانچس کی جگہ 12.7 ملی میٹر کی سٹیبلائز مشین گن نصب کی گئی ہیں علاق کے اس ورجن کو تورپ کمپنی بیس گروپ کے 12.7 ملی میٹر ریموٹ ویپن سٹیشن سے پہلی مرتبہ اکیپ کیا گیا ہے نئے ورجن پر نئے الیکٹرو آپٹیکل سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جہاں تک علاق کے بیس ورجن کی ڈیٹیلز کی بات ہے تو یہ 11 میٹر لمبی اور 35 نوٹس کی سپیڈ جبکہ 400 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے اس کو مختلف کنفیریشن میں چار سیرڈ گائیڈڈ راکٹس، دو امتاز گائیڈڈ میزائلز اور دو لائٹ ٹورپیڈوز کے علاوہ مشین گن سے لیس کیا جا سکتا ہے چین کی جانب سے حالیہ دنوں میں اپنی استعمال شدہ سبمرین کو میانمار کو دیے جانے پر مغربی ذرائع ابلاغ نے اس کو چین کی سبمرین ڈپلومیسی قرار دیا ہے تامیس سے پہلے انڈیا بھی اپنی نیوی کے زیر استعمال سابقہ سبمرین کو میانمار کو فروخت کر چکا ہے مغربی ذرائع ابلاغ نے اس موف کو بیلٹ اینڈ ٹورن انیشیٹیف سے بھی نتھی کیا ہے انڈین میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ روس نے اپنے آرماتا ٹینک پر بیس نئی آرمڈ ویکلز کو انڈیا میں پروڈیس کرنے کی دعوت دی ہے اس بارے میں ابتدائی باتچیت آرمی فورم دو ہزار اکیس کے موقع پر کی گئی جی ان سورسز کی طرف سے روس کی جانب سے انڈین ملیٹری کے لیے ویکلز سے متعلق ٹیکنیکل سپورٹ اور مل کر کام کرنے کے علاوہ نیو مین بیٹل ٹینک بنانے سے متعلق آفر بھی کی گئی ہے میانمار کی ائر فورس نے اپنے فلیٹ میں سترہ نئے تیاروں کو انڈکٹ کر دیا ہے ان تیاروں میں چھ یاک ون تھرٹی، چھ کے اے ڈبلیو، ٹرینر اور ایک ایٹی آر سیونٹی ٹو میڈیم ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ شامل ہیں جبکہ دیگر میں دو وائر ٹویل لائٹ ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے علاوہ دو ہیلیکاپٹر شامل ہیں ان تیاروں کی شمولیت ائر فورس کی سیونٹی فورت اینورسٹری کے موقع پر کی گئی فریڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار